سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ صدیوں کا بیٹا صدیوں پر محید ایک ناقابل فراموش داستان نوماس اسلحے کے یہ زقیرے دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا اس کے پاس رہنے کے لیے مجھے بہت کم وقت ملا تھا لیکن اسے نقشے اور ہدایات تو دینا ہی تھی میں نے اسے پوری تفصیل سمجھا دی اور نوماس گردن ہلانے لگا تُو نے جو کچھ کیا روائن میں اس پر سخت حیران ہوں لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ارغمانوں کی وادیوں نے ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا ہے اور وہ کارنامہ ہے تیری پیدائش اور تیری پرورش حیرت چھوڑ نوماس کیا تو اس اسلحے سے مطمئن ہے اسلحہ پہلے بھی ہمارے پاس کافی موجود ہے لیکن اس عظیم و شن زخیرے کے بعد تو ہماری ساری ضروریات پوری ہو گئیں سرنگ کا نقشہ سمجھ لیا ہاں اور اب ہماری اور تمہاری ملاقات سرنگ کے اختتام پر درگش ہی میں ہونا چاہیے اس کام میں تم جتنی جلدی کرلو بہتر ہے تم مطمئن رہو رائن سارے کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوں گے خورا کی کیا قیفیت ہے میں نے پوچھا مضبوط زخائر ابھی تک موجود ہیں بلکہ ان میں کافی اضافہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ہی بہترین غلہ اور سبزیاں پیدا کر رہے ہیں ان کا جذبہ قابل اداد ہے یقیناً اس کے بعد ان کی زندگی میں جو خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی وہ ان کی محنتوں کا سمر ہوں گی اس کے علاوہ رائن ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی لگے ہیں جو انہی قیدیوں میں شامل تھے جو ہمارے ساتھ فرار ہوئے تھے اوہ کتنی تیدہ تھے ان کی میں نے پوچھا بیس آدمی تھے کہاں مل گئے ویرانوں میں بھٹک رہے تھے موت کے نزدیک تھے اگر ہم ان کی زندگی نہ بچاتے تو وہ موت کے شکار ہو گئے ہوتے اچھا کیا تم نے میں نے کہا لیکن ان سے ان کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی اس نے ہم سب کے حوصلے اور بڑھا دیئے ہیں خوب کیا معلومات تھی ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ تھا ایسی عذیتیں برداشت کرنا پڑ رہی تھیں کہ سن کر خوف آ رہا ہے اس لحاظ سے ہمارے ساتھیوں نے تو بہترین وقت گزارا ہے کہاں ہیں وہ لوگ ہم نے انہیں خود میں شامل کر لیا ہے اور وہ لوگ بھی اب ہمارے مشن سے بہت مخلص ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن ہر شخص کو مصروف رکھو کسی کو کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے وہ سب کاشت کر رہے ہیں ٹھیک ہے نوماس کوئی اور سوال نہیں نوماس نے کہا میرے ہدایت پر تم نے غور کر لیا ہے ہاں بخوبی اور تم یہاں کے معاملات سے بے فکر رہو مجھے یقین ہے کہ تم کوئی ناقابل یقین کارنما انجام دینے میں مصروف ہو گئے بہرحال میں بزر یا سرنگ ترگش میں پہنچ رہا ہوں نوماس کی یقین دہانی کے بعد میں وہاں سے چل پڑا تھا پانچ ساتھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ان کی حالت خستہ بنا دی تھی اور اب ہم ترگش واپس سفر کر رہے تھے میرے ذہن میں ایک اور قیال بھی تھا جس کا تذکرہ میں نے ارغماز سے کیا ارغماز کیا اسلحی کی گمشدگی کا راز کھل گیا ہوگا اوہ ممکن ہے کیا ان کا شبہ ہمارے اوپر بھی جا سکتا ہے ناممکن پھر وہ کیا سوچیں گے میں نے پوچھا دوسری بات ہے کہ اسے باغیوں کی حرکت سمجھیں گے اور تحقیقات کریں گے کہ ترگش میں باغی کہاں سے گھسے تو اس صورت میں ہم تو محفوظ ہیں نا میں نے پوچھا سو فیصد ہمارے لئے کوئی خطرہ نہیں ارغماز نے مطمئن لہجے میں کہا اور پھر میں نے اسے مزید تفصیل بتانے کا فیصلہ کیا اس کی علاوہ میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں اوہ اب اور کوئی انکشاف باقی رہ گیا ہے کیا مجھے تو آج تک حیرت ہے کہ باغیوں کا عظیم سربراہ میرے ساتھ ہے ارغماز نے تہی اور خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا نہیں وہ بات میری ذات سے متعلق نہیں ہے تو پھر محل ہی کی ایک بات ہے لیکن میرے خیال میں تم خود بھی اس سے لا علم ہو ورنہ اس کا تذکرہ ضرور کرتے ایسی کونسی بات ہے تم نے کبھی مجھے پرسیفون کے بارے میں نہیں بتایا پرسیفون اپینوس کی ماں ہاں اس کے بارے میں کوئی قابل ذکر بات ہی نہیں تھی کیا وہ زندہ ہے میں نے پوچھا ہاں اور محل کے ایک گوشے میں رہتی ہے کیا وہ گوشہ نشین ہے ہاں اس نے خود ہی یہ زندگی اختیار کی ہے لیکن اس کا بیٹا اپینوس اس کا پورا پورا خیال رکھتا ہے اور اس نے اسے محل ہی کے ایک حصے میں رکھا ہوا ہے کیا اپینوس اس سے ملنے جاتا ہے میں نے پوچھا یہی سنا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا ہے تمہارے کسی سپاہی نے تمہیں اس حاضری کی تفصیل نہیں بتائی نہیں بتائی کیا کوئی خاص بات ہے اس نے پوچھا اس کی آنکھوں میں تجسس جھانک رہا تھا لیکن میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک اور سوال داغ دیا کیا اپیٹس اپنی بیٹی سے ملنے کبھی نہیں جاتا اپیٹس؟ ارغماز نے چونکر پوچھا نہیں میرا خیال ہے وہ اس سے نہیں ملتا کیوں؟ اس کے علاوہ میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں وہ بیٹی سے خوش نہیں ہے شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پرسیفون کی وجہ سے اس کی حکومت چھن گئی تھی کیا اسے اس سے محبت نہ ہوگی؟ ایسی بات بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنے ہی جوڑ دوڑ میں مصروف ہے اسے باغیوں کا بھی غوف ہے اس لیے وہ ہر وقت جاکتا رہنا چاہتا ہے ہم تو پھر وہ ضرور لا علم ہوگا کونسی بات سے؟ ویشی دریندہ سو فیصدی جانور ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ انسان کی اولاد کس طرح ہو سکتا ہے یعنی؟ گوریلا اپنی ماں کو صرف عورت سمجھتا ہے اور پرسیفون کا بدن اس کی ناخنوں کی خراشوں سے بھرا ہوا ہے وہ مجبور ہے اور بیٹے سے سخت نفرت کرتی ہے کیا؟ ارغماز کا مو حیرت سے کھلا رہ گیا ہاں ارغماز ظاہر ہے کہ ایک جانور سے اس سے زیادہ کیا توقع رکھتے ہو اور یہ تمہاری اس دنیا کا سب سے علمناک پہلو ہے تم تابع ہو اس کے جس کی چیرہ دستیوں نے تحت اسرہ کا مستقبل تاریخ کر رکھا ہے وہ صرف ایک جانور ہے انسانوں کی صفات رکھنے والا جانور بڑی بھیانک بات کہی ہے تم نے روہن ایسی غفناک بات کہ اگر ترگش کے لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ایک توفان کھڑا ہو جائے گا اس توفان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے ارغماز کو گھورتے ہوئے کہا قتل و غارت گری اور بے پناہ خون ریزی کیونکہ بہرحال اپینوس کے حملواء اس کے لیے سب کچھ کریں گے اور وہ طاقت فرہیں خود اپیٹس کا کیا رویہ ہوگا؟ میں نے دوسرا سوال کیا اور ارغماز سوچ میں ڈوب گیا پھر گردن ہلا کر بولا اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ممکن ہے اپیٹس کا نظریہ بدل جائے اور وہ اپینوس کا دشمن بن جائے اس کے امکانات موجود ہیں؟ ہاں کافی حد تک کیونکہ اگر خود اپیٹس اس پہلو کو نظرانداز کرنا چاہے تو اس کے بھی بس کی بات نہیں ہے اس کے خلاف اس قدر نفرت پھیل جائے گی کہ وہ اس نفرت کا سامنا نہیں کر سکے گا تو گویا دونوں پہلو ہمارے حق میں ہیں کیا مطلب؟ میں اپیٹس کو اس علمیے سے روشناز کرانا چاہتا ہوں اور اب واپس جانے کے بعد تمہارا کام یہ ہوگا کہ میری مستقل ڈیوٹی اپینوس پر ہی لگا دھو ہم اس سے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ان دونوں میں اختلاف لیکن اس کا اظہار میں اس وقت کروں گا جب میرا کام مکمل ہو جائے گا میں نے کہا اوہ تم کس قدر خطرناک ہو روائن بلا شبا تمہیں اس کا حق پہنچتا ہے کہ تم بھاگیوں کی سربراہی کرو اور اس کے بعد اس ملک کا نظم و نسخ سنبھال لو ارغماز نے کہا اور میرے ہونٹم پر مسکراہت پھیل گئی احمق نوجوان غلط فہمیوں کا شکار تھا اسے کیا معلوم میں کون ہوں اگر وہ میرے بارے میں کچھ اور جانتا ہوتا تو حیرت کا مجسمہ بن جاتا ہم ترگش شہر میں داخل ہو رہے تھی ارغماز نے پہلے شاہی محل کا روح کیا میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی لیکن جس وقت ارغماز ایبیٹس کے سامنے پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا ارغماز نے بڑے پشیمان لہجے میں اپنی ناکامی کی داستان سنائی اس نے بتایا کہ قافلہ لوٹ لیا گیا تھا باغیوں کی نگاہوں سے وہ روپوش نہ ہو سکا اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو زخمی کر کے ڈال دیا گیا ایبیٹس کا غصہ شباب پر تھا یوں لگتا ہے ارغماز کہ تم اپنی عہدے کے قابل نہیں ہو باغیوں کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور تم ہمیشہ اپنی ناکام صورت لے کر میرے سامنے آتے ہو میں شرمسار ہوں ارغماز نے کہا لیکن تمہاری شرمساری اپنوس کے باغیوں کو ختم نہیں کر سکتی میں اپنوس سے مشورہ کر کے کسی اور شخص کو تمہاری جگہ تائنات کر دوں گا اس وقت تک تم اپنے عہدے کو چھوڑ کر محل کے محافظوں کے گھروں کی خدمت انجام دوں ارغماز نے سر جھکا دیا اور پھر وہاں سے چلا آیا لیکن اس کے ہنٹوں پر مسکراہت تھی کیا خیال ہے روئین ہمارے دوست ایبیٹس نے تو ہمارے اوپر انعیت کر دی بے شک ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے میں نے کہا اور میرا خیال ہے کہ اب تم اپنا کام انجام دو کون سا کام میں نے پوچھا تم ایبیٹس کو اس کی بیٹی پرسی فون کے بارے میں بتا دو یہ ایک دلچسپ کام ہوگا لیکن اب تو تمہاری خدمت بدل چکی ہے ارغماز کیوں نہ یہ کام اب تم کرو ظاہر ہے تم محل کے محافظوں کے نگران بن گئے ہو اوہ جیسا تم کہو ارغماز نے کہا اور ہم اس سلسلے میں لائحہ عمل مرتب کرنے لگے اسلحہ خانے سے اسلحے کی چوری کی بات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی بہرحال ارغماز نے محل کے نگران کی حیثیت سے معاملات سمحا لیے میں حضب معمول گوریلے شہنشاہ اپینوس کا خادم بن گیا تھا اور مستقل طور پر اس کی خوابگاہ میں تائنات تھا تاکہ اس پر نگاہ رکھوں اور بلا شبہ اس گوریلے کے کارنامے بہت گھناؤنے اور قابل نفرت تھی مجھے اس کی ذات سے بے پناہ گھن آنے لگی تھی اور میں نے یہ بات بخوبی محسوس کی تھی کہ دوسرے پہرے دار اور محل کے دوسرے بے شمار لوگ اس سے بے پناہ نفرت کرتے تھے اور اس کی رئیت میں تھے لیکن خوش نہیں تھے نوجوان اور نوخیز لڑکیاں گوریلے کی خوابگاہ میں پہنچائی جاتی اور اس کے بعد یا تو ان کی لاشیں براماد ہوتیں یا پھر وہ ان حالت میں ہوتیں کہ ان کے جسم لہو لہان ہوتے بڑی دردناک قیفیت ہوتی تھی اور اس کے بعد جب وہ اپینوس اپنی خوابگاہ سے براماد ہوتا تو دل چاہتا کہ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن ابھی کچھ وقت باقی تھا سارے کام آہستگی سے کرنا تھی جہاں تک میری ذات کا تعلق تھا میں اگر چاہتا تو یہ سارے کام کر سکتا تھا لیکن بات صرف اس گوریلے کی نہیں تھی بلکہ تحت اس سرا کی پوری حکومت کو تبدیل کرنا تھا اور اس سلسلے میں بہرے صورت اس کمبخت جانور کے ہمدرد بہت کافی تھی نہ جانے کیوں سو میں نے محسوس کیا کہ گوریلہ حسین ترین لڑکیوں کے درمیان رہنے کے باوجود پرسیفون سے خاص رغبت رکھتا تھا اس کی وجہ میں نے محسوس کی تھی جو شاید یہ تھی کہ گوریلہ جب بھی مجھے کسی پریشانی کا شکار نظر آتا تو پرسیفون کے کمرے کی جانب چلا جاتا بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی خوبصورت حسینہ اس کی خوابگاہ میں بیٹھی اور تھوڑی دیر بعد واپس آگئی معلوم ہوا کہ ابھی اس کی بدنصیبی کے دن نہیں آئی اور میں نے اسے پرسیفون کی خوابگاہ کی جانب جاتے دیکھا اور ہوتا اس وقت یہی تھا کہ خادموں میں سے ایک خادم ضرور اس کے ساتھ پرسیفون کی خوابگاہ تک رہتا تھا یہاں اس بات کا مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے بڑا ہی گیناؤنا کردار تھا پرسیفون کے اس بیٹے کا جس کا نطفہ ایک غلام کوزال کا تھا اور میں نے بارہاں محسوس کیا کہ پرسیفون اپنی اس حرکت پر کس قدر پچھتاتی ہے سو اس دن گوریلے کی ذہنی قیفیت زیادہ درست معلوم ہوتی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ پریشان ہے اتنی دنوں میں مجھے اندازہ تھا کہ میں نے اس کی شخصیت کے کچھ پہلو سمجھ لیے ہیں اور اسی وقت مجھے اپنا کام انجام دینا تھا اور اس وقت میرے اندازے کے مطابق گوریلے کی بیچینی اس بات کی نشاندہ ہی کرتی تھی کہ وہ پرسیفون کی جانب ضرور جائے گا کیونکہ اس سے قبل بھی کئی بار ایسا ہی ہو چکا تھا چنانچہ میں نے اپنے دوست ارغماز کو اطلاع دے دی ارغماز نے متاجبانہ انداز میں مجھے دیکھا اور پھر وہ کہنے لگا کہ تمہیں یقین ہے کہ آج وہ وہاں ضرور جائے گا ہاں میرے دوست میرا خیال ہے اگر اسے موقع پر ہی دیکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے میں اس کی بیچینی سے یہی محسوس کر رہا ہوں کہ آج وہ ضرور پرسیفون کی جانب جائے گا تو پھر میں اپیٹس سے بات کروں گا تو میرے ساتھ چلو گے ضروری ہے کیونکہ اطلاع دینے والوں میں میں ہی تو ہوں تب پھر آؤ ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے اور بہتر یہی ہو کر آئینو کہ تم اس وقت خوابگاہ میں موجود ہو جب اپیٹس کو میں وہاں لے جاؤں میں پوری کوشش کروں گا میں نے جواب دیا اور ہم دونوں اپیٹس کی طرف چل دئیے اپیٹس تک رسائی زیادہ مشکل نہیں تھی اس نے اطلاع ملنے پر ہمیں اپنی آرامگاہ میں بلوا لیا ارغماز کہ تم اپنی عہدے کی بحالی کی بات کرنے آئے ہو لیکن میں اس سلسلے میں گھٹالی کا انتخاب کر چکا ہوں اور میں نے اسے ہدایت بھی دے دی ہے کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے انتہائی اقدامات کریں اور تم اب اس کا نتیجہ دیکھو گے اپیٹس زیرک اور دانشمند ہے اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تحت اسرہ کی بقا کے لیے ہوتے ہیں چنانچہ اپنوس کی وفاداری کی حیثیت سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپیٹس کے فیصلوں کی اطاعت کریں اس لیے مجھے جو قبائے منصب بخشا گیا ہے وہ میرے لیے کم نہیں ہے اور میں اپنے پرانے منصب کی بحالی کے لیے نہیں آیا ہوں ارغماز نے کہا تو پھر پھر کیا بات ہے ارغماز کے الفاظ سے اپیٹس کا رویہ نرم نظر آنے لگا اس سے قبل میری توجہ باغیوں کی جانب مبزول تھی لیکن محل میں آ کر میں نے حضب اطاعت محل کے حالات کو پرکھا ہی اور اس وقت میں ایک دردناک خبر لے کر تیرے پاس آیا ہوں اپیٹس اور یہ میرا فرض تھا دردناک خبر اپیٹس نے چاؤں کر پوچھا ہاں اپیٹس کی غیرت اور وطن دوستی میرے نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے اپنوس اس کا نواسہ ہے لیکن میں جانتا ہوں شاہی وقار اور دب دبا اسے اپیٹس نے ہی عطا کیا ہے اور اپیٹس اس کا نگران ہے لیکن میرے علم میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ اپیٹس نے بزاتے خود اپنے اجداد یا تحت سرا کے قانون یا عزت و حمیت کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہوں ہاں یہ حقیقت ہے ہم نے اپنوس کے معاملات میں مداخلت نہیں کی لیکن خود کبھی تحت سرا کے قوانین کو امدہ نہیں کیا اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں اپیٹس کو اطلاع نہیں ملی کس معاملے کی بات کر رہے ہو ارغماز بات کو الجھائے بغیر صاف صاف کہو ہمارے اس قادم کا نام احپک ہے اور یہ میری جانب سے اپنوس کی خوابگاہ میں تائنات تھا ارغماز نے میری طرف اشارہ کیا تو پھر تمہارے اس قادم نے ایسی کیا بات دیکھی جس سے تم نے محسوس کیا کہ تحت سرا کا قانون زخمی ہوا ہے اپیٹس نے پوچھا خادم کی یہ مجال نہیں کہ شاہ اپیٹس کو وہ کسی قسم کی مداخلت یا اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کرے جو اس کی حیثیت سے برتر ہو لیکن شہزاد پرسیفون نے اس سے خود مظلومانہ درخواست کی کہ وہ کم از کم ایک بار تو اپیٹس کو اس کا پیغام دے اور اسے بتائے کہ جب سے اس نے پرسیفون کی جانب سے نگاہیں پھیری پرسیفون کی حیثیت اس محل میں کیا ہو گئی ہے اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا پرسیفون اپیٹس کی آواز میں لرجش تھی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کیا ہوا ہے پرسیفون کو شاہ اپیٹس کیا تم نے اس دوران کبھی پرسیفون کی خیریت جاننے کی کوشش کی کیا تم اس سے ملے ہو نہیں طویل عرصے سے نہیں اور اس کی کیا وجہ ہے یہ پوچھنے کا حق ایک قادم کو تو نہیں ہے لیکن ارغماز نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پرسیفون کی کچھ باتوں سے شدید ناراض تھا میں منتظر تھا اس بات کا کہ پرسیفون خود مجھ سے رابطہ قائم کرتی اس کے انداز میں بے پناہ بیچے نہیں تھی لیکن اس نے مجھ سے رابطہ قائم نہیں کیا اور میں اس سے برگشتا رہا افسوس وہ اس قابل نہیں رہی کہ تم سے رابطہ قائم کرتی شاہ اپیٹس ارغماز نے کہا کیوں ایسی کیا بات ہوئی تمہیں شاید اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ شاہ اپیٹس بعض معاملات میں انسانوں سے قطعی مختلف ہیں ہاں مجھے اندازہ ہے پھر جب تمہیں اندازہ تھا شاہ اپیٹس تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ تحت سرا کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی ماں کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کا رشتہ ذہن سے مٹا دی اور اسے بھی ایک عورت سمجھیں کیا کیا کہہ رہے ہو شاہ اپیٹس کی آواز میں خوف کے آثار تھے ہاں میرا یہ خادم اپنی نگاہوں سے وہ درندگی دیکھ چکا ہے جس کے نشانات پر سفون کے بدن پر کسی ثبوت کے مانند موجود ہیں اس کا پورا جسم زخمی کیا جا چکا ہے اور وقفے وقفوں سے اس کے بدن کی سرخ خراشوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ وہ وحشت خیص سلوک ہے جو ایک درندہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے وہ خراشیں اپینوس کی ناقلوں سے بنتی ہیں حتیٰ کہ بیچاری پرسی فون اس قابل نہیں رہ جاتی کہ خود اٹھ سکے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا اپیٹس کے لہجے میں وحشت تھی یہ بالکل درست ہے اپیٹس میرا خادم اس بات کا چشمی دید گواہ ہے اور خود پرسی فون نے اس بات کے لیے کہا ہے کہ کم از کم اپیٹس کو اس کی حالت زار کی اطلاع دی جائے اوہ اوہ وحشی درندے وحشی کتے تو نے اپیٹس کی مراد سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو نے اپیٹس کے سینے میں سراخ کیا ہے اپیٹس جس نے تجھے کسی قدر قابل بنایا جس نے تجھے اروج پر پہنچایا وہ تجھے فنا بھی کر سکتا ہے پرسی فون میری بیٹی میری بچی تیرے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے نوجوان اے بگ تم مجھے ساری باتیں سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے میری بیٹی کے ساتھ درندگی کا سلوک دیکھا ہے ہاں شاہ اپیٹس وہ چیختی ہے کر آتی ہے لیکن اپینوس اس پر کوئی رحم نہیں کرتا وہ پرسی فون کو نوچ تک ہس اٹھتا ہے اسے اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹختا ہے اور اسے بالکل نڈھال کر دیتا ہے پرسی فون ایک قیدی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اسے اپنے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں وہ اپنی آواز دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے داروں کو نہیں سنا سکتی اپیٹس کا چہرہ غصے کی شیدت سے سرخ ہو رہا تھا تب اس نے خوفناک لہجے میں کہا اپینوس اپینوس اب تیری زندگی میرے لئے مناسب نہیں ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ تو وحشت اور درندگی کی بترین مثال قائم کرے گا اپینوس تُو نے میرے خوابوں کو درہم برہم کر دیا ہے آہ میں نے تیرے بارے میں کیا سوچا تھا لیکن تُو نے میرے سینے میں ہی خنجر کھوم دیا ہے ارغماز ارغماز تُو نے میرے اوپر احسان کیا ہے بے شک تُو میرا مخلص اور ہمدرد ہے میں نے تیرے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا میں ابھی پرسی فون سے ملوں گا آہ میری بچی کس عذیت کا شکار تھی اپیٹس غصے اور رنج کی قیفیت سے نڈھال ہو گیا تھا شاہ اپیٹس میری ایک درخواست ہے کیا اس نے غمزدہ لہجے میں کہا ابھی آپ انتظار کریں کیا انتظار کروں اگر آپ کچھ انتظار کریں تو بہتر ہے میں اس وقت آپ کو وہاں پہنچاؤں گا جب اپینوس درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہوں دوسری صورت میں وہ سب کو جھوٹا بھی ثابت کر سکتا ہے لیکن میں کیسے انتظار کروں میں اپنی بچی کے لیے بیچائن ہوں اپیٹس نے کہا ہمیں مسلحتاں ایسا کرنا ہی پڑے گا کیسی مسلحت میں آج بھی قادر ہوں وہ کیا سمجھتا ہے خود کو اس نے تو اپنی ماں کا خیال کیا نہ میرا میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن آج بھی میری آواز اس سے بڑھتا رہے تم کیا سمجھتے ہو بولو کیا سمجھتے ہو تم کس بارے میں شاہ اپیٹس تحت سرا پر کس کی حکومت ہے اپینوس کی دوسروں کی طرح تم بھی احمق ہو ذرا بھی سمجھدار ہوتے تو سمجھ پاتی اپینوس ہوتا کون ہے ایک وحشی صرف ایک جانور جسے میں نے انسان بنایا ہے جب وہ اپنی حیات نہیں بدل سکا تو اور کیا کر سکتا ہے نہیں ارغماز تحت سرا پر آج بھی میری حکومت ہے اور اس کے وفادار قوت سے نہیں ٹکرا سکتے شاہ بہتر جانتا ہے ارغماز نے کہا لیکن میں تمہاری بات مانوں گا خادم جاؤ اپنا کام انجام دو اور ارغماز تم میرے ساتھ رہو میں اسے عالم وحشت میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے سر جھکا دیا اور پھر واپس اپینوس کے خوابگاہ پر آ گیا وحشی دریندہ غرہ رہا تھا اور پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ آندھی اور توفان کی طرح باہر نکلا اس کے انداز میں وحشت تھی تمام خادم معدب ہو گئے اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھ گیا کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس کے پیچھے جائے لیکن پروفیسر مجھے کسی بات کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی میں اس کے پیچھے دوڑا اور میں نے محسوس کر لیا کہ اس کا رخ پرسیفون کی خوابگاہ کی طرف ہی تھا تب میں نے اس کے ساتھ اندر جانا مناسب نہیں سمجھا اور میں اپیٹس کی طرف چل پڑا ارغماز اپیٹس کے پاس موجود تھا دونوں مجھے دیکھ کر اچھل پڑے تھے وہ وہ شہزادی کی کمرے کی جانب گیا ہے منی خادموں کے سے انداز میں کہا او چلو چلو ارغماز آؤ اپیٹس نے بڑا خنجر اپنے لباس میں چھپا لیا اور پھر وہ باہر لپکا میں اور ارغماز اس کے پیچھے تھے ارغماز نے مسکراتے ہوئے مجھے آنکھ ماری اور میں بھی مسکرانے لگا تب ہم تینوں پرسیفون کی خوابگاہ پر پہنچ گئے خوابگاہ کا دروازہ بند نہیں تھا اور اندر سے پرسیفون کی وحشہ زدہ آوازیں سنائی دے رہی تھی کبھی کبھی یہ آوازیں کربناک چیخوں میں بدل جاتی تھی اپیٹس دیوانہ وار اندر تاخل ہو گیا اور ارغماز بھی اس کے پیچھے ہی اندر چلا گیا اندر کا منظر میرے لیے اجنبی نہیں تھا شراب کے برتن زمین پر پکھرے ہوئے تھے پرسیفون بے لباس تھی اس کے بدن پر نئی خراشیں نظر آ رہی تھی اور قوی حیکل گوریلا درمیان میں کھڑا ہوا تھا اپینوس اپیٹس کی آواز سنائی دی اور گوریلے کے اندر اپیٹس کی آواز سے ایک نمائن تبدیلی نظر آئی وہ پلٹ کر اپیٹس کو دیکھنے لگا اور پھر اس نے مجھے اور ارغماز کو دیکھا اپیٹس آگے بڑھ گیا اور اب وہ گوریلے کے مقابل نظر آ رہا تھا اپینوس یہ تو ہے اپیٹس نے کہا اور اسی وقت پرسیفون آگے بڑھائی صرف اسے دیکھ رہا ہے اپیٹس مجھے بھی تو دیکھ کہ یہ میں ہوں اس نے بپرے ہوئے لیجے میں کہا اور اس کا بیلی باس بدن دیکھ کر اپیٹس کی آنکھیں چھو گئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا پرسی میری بچی مجھے نہیں معلوم تھا اپینوس اپینوس اسے نہیں معلوم تھا سمجھا تو میرے بچے میرے بیٹی اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کس حال میں ہے میرے نزدیک آ اسے بتا کہ تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے دیکھ میرا بدن تیرے لیے ہے اپیٹس کو اپنی قوت کے مظاہرے دکھا اپینوس اس نے گوریلے کو جھنجوڑ ٹالا لیکن اپیٹس نے پرسی کو پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ لیا جنگلی کتے تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ تیری ماں ہے تو نے اس کے پیٹ سے جنم لیا ہے وحشی جانور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا لگایا ہوا پودا اس قدر زہریلا بن جائے گا اور اب مجھے بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گوریلا بھول نہیں سکتا تھا لیکن یہ بات سب جانتے تھے کہ وہ انسانوں کی مانن سمزدار ہے اور ہر بات پر غور کر سکتا ہے اس کے لہجے پر بے پناہ خوفنا قیفیت تاری تھی تب اس نے مو سے خونخوار آوازیں نکالی اور اپیٹس کو باہر چلے جانے کا اشارہ کیا اس کے انداز میں بغاوت نظر آ رہی تھی میں کہتا ہوں فوراں یہاں سے چلا جا اور کسی جنگل میں جا کر پناہ لے اب تیری یہاں گنجائش نہیں ہے چلا جا ورنہ میں میں تجھے قتل بھی کرا سکتا ہوں اپیٹس نے اپنا خنجر لیا ہم دونوں پیچھے ہٹ گئے تب گوریلے کے انداز میں وحشت اُبھر آئی اس کے حلق سے ہلکی ہلکی غرہتیں نکلنے لگی پھر اس نے دونوں ہاتھ بڑھائی اور آگے بڑھا یقینا کوئی خاص واقعہ ہونے والا تھا اور یہ بات میں اور ارغماز دونوں ہی جانتے تھی کہ اپیٹس اس گوریلے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ گوریلہ بے پناہ طاقتور تھا اور اپیٹس کسی حادثے کا شکار ہونے والا تھا گوریلہ قدم قدم آگے بڑھتا رہا اپیٹس نے پرسیفون کو اپنے پیچھے کر لیا لیکن دوسرے لمحے پرسیفون نے اپنے باپ کو دھکا دیا اور آگے آگئی نہیں اپیٹس تو انہیں قتل نہیں کر سکتا اسے قتل کرنے سے پہلے اس کی وحشت کا مظاہرہ تجھے دیکھنا ہوگا تجھے دیکھنا ہوگا کہ آج تک تیری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے اور تو کس طرح مجرمانہ غفلت بھرتا رہا ہے پرسیفون میری وحشت کو آواز نہ دی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو کس قیفیت میں ہے ہٹ جا سامنے سے ہٹ جا اپیٹس نے پرسیفون کو ایک طرف کر دیا اور خود چند قدم آگے بڑھ گیا تب اچانک گوریلا اپنی جگہ رو گیا اور پروفیسر تمہیں شاید اس بات پر یقین نہ آئے لیکن میں نے گزری ہوئی صدیوں میں ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ اگر تم میرے سامنے کوئی عجیب ترین چیز لا کر رکھ دو تو مجھے حیرت نہ ہوگی گوریلا اس انداز میں رکا تھا جیسے اب وہ اپیٹس پر حملہ آور ہونا چاہتا ہو اپیٹس کے انداز میں وہی قیفیت تھی وہ بے حد خونخوار نظر آ رہا تھا اور اس کا لمبہ خنجر اس کے ہاتھ میں لہرا رہا تھا رک کیوں گا یا بوزدل آگے بڑھ اور مجھ سے مقابلہ کر میں آزمانا چاہتا ہوں کہ میرے بازووں میں اب کتنی قوت ہے اور کیا میں اب اس مجرم کو شکست نہیں دے سکتا جس نے تحت اس سرہ کے قوانین سے بقاوت کی ہے اور جو ہمارے اجداد کے بناہ ہوئے اصول توڑنے کا مرتقب ہوا ہے تو نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے تجھے کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پرسیفون تیری ماں ہے بقواز بند کرو گوریلا کے موہ سے آواز نکلی اور اپیٹس کا موہ بھی حیرت سے پھیل گیا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں میں کوزال کا بھی بیٹا نہیں ہوں میں کون ہوں اس کے بارے میں میں اس وقت بتاؤں گا جب تم زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہوگے اور یہ ایک ایسی اچانک اور ایسی حیرت انگیز بات تھی کہ نہ صرف میں اور ارغماز بلکہ پرسیفون اور اپیٹس بھی ششدر رہ گئے تھے انہوں نے کبھی اس گوریلے کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تب گوریلے نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا گوریلے نے اپنے بدن سے پوری کھال اتار دی تھی ایک گوریلے کی کھال اور اس کھال کے نیچے سے جو انسان برامد ہوا تھا وہ میرے لیے اور پرسیفون کے لیے اور اپیٹس کے لیے تہائی ارخیص تھا ہاں نوجوان ارغماز اسے نہیں جانتا تھا تو کون ہے اپیٹس نے کپ کپ آتی ہوئی آواز میں کہا ایک کہانی ایک داستان میری صورت تیرے لیے اور تیری بیٹی کے لیے اجنبی نہ ہوگی اس نے جواب دیا فیرونا تو یہ تو ہے ہاں اور اب تجھے معلوم ہو گیا اپیٹس کہ پرسیفون میری ماں نہیں میری محبوبہ ہے لیکن لیکن تو تو مر چکا ہے ہاں میں مر چکا تھا لیکن میرا علم میرا جادو زندہ تھا میں نے تجھ سے کہا تھا نا میں ایک داستان ہوں ایک انوکھی داستان اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں خود کو افشا کر دوں کہ اس سے مناسب وقت اور کوئی نہیں ہے اور پروفیسر یہ تحت اسرا کی داستان کا سب سے عجیب اور پروسرار موڑ تھا میں نہیں جانتا تھا کہ گوریلا فیرونا کیسے بن گیا اس نے تو پرسیفون کے بطن سے جنم لیا تھا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا پروفیسر کہ وہ جادوگر میری اس وقت کی حیثیت سے بھی واقف تھا یا نہیں تمہیں فیرونا یاد ہے نا وہی جادوگر جس نے ہیکی سے کہا تھا کہ پرسیفون اسے دے دے اور حکومت خود لے لے اور پھر اس نے خود کو ہیکی کے سامنے ہلا کر دیا تھا گوریلے کی خال زمین پر پڑی تھی اور خنجر اپیٹس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا سب تصویر حیرت بنے ہوئے تھے اپیٹس گویا سب کچھ بھول گیا تھا بس وہ آنکھیں پھاڑے فیرونا کو گھور رہا تھا ناممکن نا قابل یقین مرنے والے اس طرح زندہ نہیں ہوتے اس کے مو سے نکلا ہاں جو کسی مشن کی خاطر اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کیا انہیں اپنی باقیہ زندگی کے استعمال کا حق نہیں ہے فیرونا نے کہا لیکن لیکن فیرونا تو میں نے پوری زندگی صرف دو کام کیے ہیں اپیٹس پوشیدہ علوم کا حصول یا پرسیفون سے عشق ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں نے صرف پرسیفون کے عشق میں اپنے سارے علم قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن پرسیفون میری نہ بن سکی اور اس نے ہنکی کو اپنا لیا تب میں نے ہنکی سے کہا کہ وہ ساری زندگی خوش نہ رہ سکے گا میں اسے سکون نہ لینے دوں گا اور اپیٹس اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے تین حصے کیے ایک جگہ میرا علم ناکام رہا تو میں نے پوری توجہ اپنے علم پر دی تین حصوں میں پہلا وہ حصہ تھا جب میں غلام کوزال کے حصیت سے پرسیفون کے سامنے آیا تھا غلام کوزال کو میں نے فنا کر دیا تھا اور پھر میں نے اپنی اس زندگی کو بھی قربان کر دیا اور خود کو پرسیفون کے بطن میں محفوظ کر لیا اور پھر فیرونا کو ہیکی کے سامنے قتل کر کے میں نے اس زندگی کا خاتمہ کر دیا تاکہ تیسری زندگی میں داخل ہو جاؤں جو بظاہر ایک جانور کی زندگی ہو لیکن اس کے اندر فیرونا پر ورش پا رہا تھا میں نے جانور کا روپ اس لیے اختیار کیا تھا کہ ساری سازشوں سے محفوظ رہوں اور دوسرے میرے لیے سازشیں کرتے رہیں اور اس بار میں فیرونا کی طرح کمزور نہیں تھا چنانچہ میں نے اپنے رقیب کو شکست دی اور ہیکی میرے ہاتھوں سے مارا گیا اب پرسیفون میرے سوا کسی کی نہیں تھی اور میں فیرونا کی مانند کمزور نہیں تھا پہلی بار میرے علم نے میری کوئی مدد نہیں کی لیکن دوسری بار وہ میرا بھرپور ساتھی تھا فیرونا کے ہنٹوں پر ایک شیطانی مسکراہت رقص کر رہی تھی اور واقعی انوکی کہانی تھی پروفیسر میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا اور یوں ڈگ رہا تھا جیسے اپیٹیس بھی اس کہانی کو پوری طرح سمجھنے سے قاسر ہو اس کے انداز میں حیجان نظر آ رہا تھا تب تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا تیرے علوم اپنی جگہ فیرونا لیکن تحت اسرہ کے کسی شیطان نے بھی اس عورت کی عزت کی ہے جس کے بطن سے اس نے جنم لیا تو کیا تو نے اس مٹی کو بھی فراموش کر دیا جس نے تجھے تشکیل کیا ہے اگر ایسا ہوا ہوتا تو فیرونا نے پوچھا تب تو نا کی عدوہ کے عطاب سے محفوظ نہیں رہے گا اور نا کی عدوہ قوتیں سلب کرنے والوں میں سے ہے وہ ماؤں کا محافظ ہے اور اس کے عطاب سے کسی کو مفر نہیں ہے میں اس کی قوتوں کو آواز دھوں گا فیرونا کی شیطانی مسکراہت کچھ اور گہری ہو گئی ہوتا یوں ہے کہ جب تحت اسرہ کے قوانین سے بغاوت ہوتی ہے علمی اور روحانی بغاوت تو وہ آ پہنچتا ہے اس جگہ جہاں اسے پکارا جائے لیکن تو نے دیکھا تیری آواز بے اثر ہے اور نا کی عدوہ کا یہاں کوئی وجود نہیں آخر کیوں اس نے پوچھا صرف اس لیے کہ تیری کہانی جھوٹ ہے تیرے علم کی داستان جھوٹی ہے اپیٹس نے کہا اور فیرونا نے اپنا ایک ہاتھ بلند کر دیا اس کے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں سے روشنی پھوٹنے لگی اور اس نے اپنا ہاتھ اپیٹس کی سمت کر دیا اپیٹس کا بدن تھر تھر کامپنے لگا تھا اور یوں جیسے فضاؤں کی حرارت فنا ہو گئی ہو سخت تھر تھرہ دینے والی خونکی پیدا ہو گئی تھی فیرونا نے ایک غیقہ لگایا اور بولا میرا علم نہ کمزور ہے نہ جھوٹا ہے تو نے دیکھ لیا محسوس کر لیا لیکن تو بہت چالاک ہے اور کیوں نہ ہو عرصہ دراز تک تحت سرا کا حکمران رہا ہے لیکن اپیٹس زیادہ بہتر تھا کہ تو حضب معمول حکمرانی کرتا رہتا اور میرے معاملات میں دخل نہ دیتا میں نے تیرے دوسرے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا اپینوس لیکن پرسیفون میری بیٹی ہے اور تیری ماں ہے میں کہہ چکا ہوں وہ صرف میری محبوبہ ہے میں نے غلام کوزال کی حیثیت سے اسے حاصل کیا اور اس کا بطن میری اولاد سے آباد ہو گیا لیکن اپنے علم کی مدد سے تو نے اس کے بدن میں گھر کیا تھا ہاں لیکن اس نے جس بچے کو جنم دیا وہ مینہ تھا ہاں اس وقت میں بھی اس کے نزدیک تھا جب میری آنکھوں نے اس بچے کو دیکھا اور اس کا بچہ وہ میری تحویل میں ہے تو نے اسے ہلاک کر دیا نہیں غلام کوزال کو ہلاک کر کے میں نے اس کا بدن حاصل کیا لیکن وہ بچہ میری ہی اولاد تھا اس لیے میں اسے ہلاک کیوں کرتا تو پھر وہ کہاں ہے دیکھنا چاہتے ہو اسے لیکن تم کیا سمجھتے ہو میری اولاد صاحب علم نہ ہوگی اور پھر اس نے ایک ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا اے بلاس تو کہاں ہے ان کے سامنے اپنا وجود پیش کر اور پروفیسر دوسرے ہی لمحے کمرے میں ایک قوی حیکل سیاہ فام نظر آیا جس کے آنے کا کوئی رستہ نہ تھا لیکن اس کی شکل دیکھ کر سب دنگ رہ گئے کیونکہ وہ کوزال کی جوانی تھی سو فیصد ہی اس کا ہم شکل سب دنگ رہ گئے تھی یہاں تک کہ پرسیفون بھی سب متحیرانہ نگاہوں سے اس غلام کو دیکھ رہے تھی پرسیفون کے ہونٹ کپ کپا رہے تھی یہ یہ میرا بیٹا ہے آہ زلیل فیرونا تو نے میرے بیٹے کی پیدائش کے فوراں بعد ہی اسے ہی مجھ سے جدہ کر دیا تھا میرا بیٹا پرسیفون نے کہا فیرونا کے ہونٹوں پر بدستور مسکراہت پھیلی ہوئی تھی اس نے نوجوان کی طرف دیکھا اور بولا وہ میرا بھی بیٹا ہے اور اس نے میری آغوش میں پرورش پائی ہے وہ ماں کے وجود سے ناواقف ہے پرسیفون اس لیے تمہاری آواز اس کے لیے بیکار ہے آہ تو نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے فیرونا اور تو آج بھی میرے ساتھ ناانصافی سے کام لے رہی ہے پرسیفون میری محبت کو دیکھ میری پائیداری کو دیکھ میں کب سے تجھے چاہتا ہوں اگر میں جسمانی طور پر کمزور نہ ہوتا تو اس وقت تیری محبت تیرا وجود حاصل کر لیتا جب تیرے لیے مقابلے ہو رہے تھی لیکن میری محبت کی آگ سرد نہ پڑ سکی اور پھر تیرے لیے میں نے اپنا وجود فنا کر دیا اور اس فنا کے بعد ہی تو مجھے حاصل ہوئی ہے کس طرح اس مسئبت سے اور کس قسم پورسی کے عالم میں میں نے تجھے پایا ہے ہاں پرسیفون آج بھی میں تجھے سارے عالم کی حسینہوں پر ترجی دیتا ہوں لیکن کتنا بدنصیب ہوں میں کہ آج بھی تیری محبت حاصل نہیں کر سکتا تو شیطان ہے اور میں ہر عالم میں تجھ سے نفرت کرتی رہوں گی ٹھیک ہے میں نے تجھے محبت کے لیے مجبور نہیں کیا اس نے کہا اور ایبیلاس کو جانے کا اشارہ کر دیا نوجوان غائب ہو گیا تھا تب فیرونہ ایبیٹس کی طرف متوجہ ہوا اس کا چہرہ خوشک ہو چکا تھا اور اب وہ احمق معلوم ہو رہا تھا اب تیرا کیا خیال ہے ایبیٹس تیری پریشانی ختم ہو گئی میں نے تحت اس طرح کے قوانین کو نہیں ٹھکرایا ہے میں اس کا بیٹا نہیں اس کا عاشق ہوں اب بھی تجھے کوئی اعتراض ہے لیکن لیکن تُو نے ایبیٹس کو دھوکہ دیا ہے فیرونہ ہرگز نہیں دیکھ لے آج بھی میں حکومت پر محبت کو ترجیح دیتا ہوں میں نے حکومت کی خواہش نہیں کی تھی لیکن جو تُو نے چاہا وہ کیا میں نے حکومت کے حالات میں کبھی مداخلت نہیں کی بہتر یہی تھا کہ تُو حکومت کرتا رہتا تو میں اس معاملات میں مداخلت کیوں کر کرتا لیکن فیرونہ کیا تُو مجھے ہمیشہ دھوکہ دیتا رہے گا ایبیٹس نے پوچھا تُو بھی تو لاکھوں لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہے جواب دے کیا تُو نے میری آڑ میں اپنی حکومت پر قرار نہیں رکھی کیا ہیکی کو حکومت سے ہٹانے کے لیے تُو نے اس بنمانوس کا سہارا نہیں لیا تھا جو میری ایک چال تھی لیکن ایبیٹس کچھ پریشان نظر آنے لگا پرسیفون میری ہے میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا تُو چونکہ ایک ایسی بات کے لیے چیراخ پا ہو رہا تھا جو یہاں کے قوانین کے خلاف ہے اس لیے میں تجھے معاف کر سکتا ہوں لیکن آئندہ میرے معاملات میں مداخلت نہ کرنا اور تم دونوں تم دونوں ایپیٹس کی وفاداری کے ازام میں اپنی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالنا میں ہر شئے کو فنا کرنے کی قوت رکھتا ہوں تم غلام ہو غلام رہو گی میرے یا ایپیٹس کے تمہارے کام صرف غلامی ہیں اس لیے تم اپنی زبان بند رکھنا اور میں نے سکون کی گہری سانس لی پروفیسر گویا اس کا علم محدود تھا مگر بے شمار پورا سرار باتوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ دھریندہ میری شخصیت اور باغیوں کے بارے میں ضرور معلوم کر لیتا میں نے ایپیٹس کی جانب دیکھا ایپیٹس اب بالکل تھنڈا ہو چکا تھا جاؤ ایپیٹس اور آئندہ میرے اور پرسیفون کے درمیان مداخلت کی کوشش مت کرنا اس نے آگے بڑھ کر دوبارہ اپنی کھال اڑ لی اور اب کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ ایک گوریلا تھا ایپیٹس گردن جھکائے باہر نکل گیا ہم دونوں اس کے ساتھ تھی باہر نکل کر ایپیٹس نے کہا تم لوگ جاؤ میں دوبارہ تمہیں طلب کروں گا اور ہم دونوں واپس چل پڑی ہماری ترکی بھری طرح ناکام ہوئی تھی یعنی ہم نے جو سوچا تھا معاملہ اس کے برقس ہو گیا تھا پھر جب ہم اپنی نمائشگاہ پر آ گئے تو ارغماز نے میری طرف دیکھا اور بولا تم ضرورت سے زیادہ خاموش ہو رائن کیا بات ہے انہی حالات کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں نے کہا کیا سوچ رہے ہو ہم ناکام ہو گئے ہیں ہاں واقعی وقتی طور پر یہی لگتا ہے لیکن اس انکشافات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تاجبخیز انتہائی تاجبخیز ہے میں نے کہا میں فیرونہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا اور یہ کہانی میرے لئے اجنبی ہے لیکن وہ بڑا باعلم ہے اور اپیٹس جیسے انسان کو بیوقوف بناتا رہا ہے گویا آج تک قریب سے جاننے والے یہی سمجھتے رہے کہ بنمانو صرف ایک کھلونا ہے جس کے اقب میں اپیٹس کا چہرہ ہے لیکن اپیٹس تو بڑا احمق نکلا اور وہ چالاک کیا تمہیں فیرونہ کی کہانی معلوم ہے روہن اس نے پوچھا ہاں میں جانتا ہوں میں نے کہا مجھے اس سے بہت دلچسپی ہے کیا مختصرا تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گی اس نے پوچھا فیرونہ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کیا تمہیں یاد ہیں ہاں تب کہانی مختصر رہ جاتی ہے میں نے کہا وہ ایک صاحب علم لیکن کمزور آدمی تھا لیکن اس کا علم اسے جسمانی برطری نہیں دے سکا لیکن وہ اپیٹس کی بیٹی پرسیفون کو چاہتا تھا اور پرسیفون اسے نفرت کرتی تھی پھر اپیٹس نے تحت اسرا کے قانون کے تحت لوگوں کو پرسیفون اور حکومت کے حصول کے لیے مقابلے کی دعوت دی اور اس مقابلے میں ایک چرواہے کا بیٹا ہیکی بھی شامل تھا جو پرسیفون کے عشق میں گرفتار ہو گیا فیرونہ خود تو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے ہیکی کو پیشکش کی کہ وہ چاہے تو فیرونہ اس کی مدد کر سکتا ہے اور کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا لیکن شرط یہ ہوگی کہ ہیکی صرف حکومت کرے گا اور پرسیفون اس کی ہوگی ہیکی نے یہ شرط تسلیم نہ کی اور فیرونہ کے علم کو بھی شکست دے دی تب فیرونہ نے وہ چالیں چلی جن کا اس نے تذکرہ کیا اور اس نے اپنے علم کو مضبوط بنایا اس نے بظاہر ہیکی کے سامنے خود کو ختم کر لیا لیکن دوسری شکل میں زندہ ہو گیا یہ اس کا علم تھا ایپیٹس جو حکومت چھوڑ کر اس احساس کا شکار ہو گیا تھا کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اس سازش کا شریک رہا لیکن وہ بھی حالات سے لا علم تھا اور آج تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ پرسیفون کا عجیب القلقت بیٹھا اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے آہ کئیسی عجیب کہانی ہے کتنی پورا سرار اور حیرت انگیز کون کون اس کہانی میں آیاں ہوا ہے لیکن اب کیا ہوگا ہماری جدو جہد میں کچھ اور تیزی آ جائے گی تم پریشان نہیں ہو کس لیے پریشانی کی کیا وجہ ہے میں نے پوچھا اوہ تم بھی تو معمولی انسان نہیں ہو لیکن تمہارا اب کیا خیال ہے کیا ایپیٹس اس انکشاف کے بعد خاموش ہو جائے گا اگر خاموش ہونا چاہے گا تو ہم اسے خاموش نہیں رہنے دیں گی میں نے کہا مطلب تم اس کے اس احساس کو ہوا دوگی کہ اسے فیرونہ نے شکست دی ہے میں نے کہا تو پھر کیا ہوگا ہم اسے ایک ترکیب بتائیں گے کیسی ترکیب اور میں ارغماز کو اپنی تجویز کے بارے میں بتانے لگا ارغماز پور خیال انداز میں گردن ہلاتا رہا پھر وہ بولا ایپیٹس کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے ہاں یہ تمہاری ذہانت کی بات ہے میں نے کہا ویسے وہ ذہنی طور پر سخت پریشان ہے اور ایسے حالات میں انسان دوسروں کے سہارے تلاش کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ارغماز نے پوچھا یہی میں جاننا چاہتا ہوں یعنی بغاوت ان دونوں میں سے ایک کو زندہ رہنا چاہیے ارغماز دونوں کی زندگی زیادہ خطرناک ہے تمہارے خیال میں کون زیادہ خطرناک ہے ہر حال میں فیرونا خاص طور پر نئی شکل میں آنے کے بعد وہ زبردست جادو کر رہے میں نہیں مانتا کیوں اس لیے کہ وہ ہم سے لا علم ہے حالانکہ اگر اس کا علم زیادہ طاقتور ہوتا تو وہ جان جاتا کہ اس کی حکومت کے اصل باغی اس کے نزدیک موجود ہیں اوہ ہاں یہ تو درست ہے کچھ بھی ہو ارغماز ہمیں اپنے مشن کو پورا کرنا ہے ان دونوں میں سے کسی کی حکومت نہیں ہونا چاہیے اور تم میرے ہم نواہو ویسے ایپیٹس کو زبردست شکست ہوئی ہے اب اس کی سوچ کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ دیکھنا ہے میں نے کہا اور پھر ایپیٹس کے دو سپاہی ہمیں بلانے آ گئے اس قادم کو بھی طلب کیا گیا جو ایپیٹس کی خوابگاہ پر تائینات تھا سپاہی نے خاص طور سے کہا تھا اور پھر ہم دونوں تیار ہو گئے یہ بھی بہتر ہے روین کہ تم میرے ساتھ ہو اس طرح میں بھی مطمئن رہوں گا لیکن ایپیٹس سے جو کچھ بات چیت کرنا ہے اس سے تم مطمئن ہو پوری طرح سے بات یہ ہے ارغماس کے ہمیں ہر جوا کھیلنا ہے تم نے چاروں طرف پاؤں پھیلا رکھے ہیں اور ہم کسی طور محدود نہیں ہیں اگر ہم ایک یہ پہلو سے شکست کھاتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا ذریعہ موجود ہے اس کے علاوہ سورنگ مکمل ہو جائے تو ہماری طاقت بھی ترگش میں بڑھ سکتی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے تحت اسرہ کے دوسرے علاقوں میں اپینوس کے اتنی حامی اور ہمدرد نہ ہوں گی جتنے کی ترگش میں موجود ہیں گویا اگر ہمیں کسی جگہ سے خدشہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف ترگش ہے اگر ہم نے یہاں اپینوس پر قابو پالیا تو باقی معاملات سے بہ آسانی نمٹا جا سکتا ہے یقیناً ارغماس نے جواب دیا لیکن رائن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ پرخیال انداز میں بولا سپاہی ہم سے فاصلے پر جا رہا تھا اس لیے ہمیں یہ خدشہ نہیں تھا کہ وہ ہماری گفتگو سن لے گا کیا سوال پیدا ہوتا ہے ارغماس میں نے پوچھا ان دونوں کا مسئلہ تمہارے خیال میں ان میں سے کس کی زندگی زیادہ اہم ہے اپینوس یا اپیٹس کی ارغماس نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا اور میں اسے دیکھنے لگا پھر میں نے کہا آہ میرے دوست ارغماس تم اس بات سے قطعی ناواقف ہو کہ اپینوس در حقیقت کیا ہے تم نے اس کی ایک شکل دیکھی اور دوسری شکل بھی دیکھ لی جس میں وہ فیرونا کی حیثیت سے سامنے آیا فیرونا ایک شیطان ہے اسے شیطان صفت کہنا میرے خیال کے مطابق مناسب نہیں ہاں اگر ہم اسے مکمل شیطان کہیں تو یہ زیادہ مناسب ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ اپیٹس اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے تم نے دیکھا اس نے اپیٹس کی زندگی میں بھرپور کاویشوں کو شکست دی ہے اور کس طرح اس نے اپنی آپ کو اپیٹس کی نگاہوں سے محفوظ رکھا بہت ہی چالاک انسان ہے گو منشیات کی زندگی میں ڈوبا رہا لیکن حکومت مکمل طور پر اس کی رہی یعنی باہر کے لوگ یہی جانتے ہیں کہ اپینوس بادشاہ ہے اور اپیٹس نے بھی یہی بات مشہور کی کہ اپینوس کی بادشاہی میں اس کی شخصیت کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ادھر اپیٹس اپنی طور پر یہی سمجھتا رہا کہ حکومت وہ خود کر رہا ہے اور ذریعہ اپینوس ہے لیکن اپینوس کی سوچ زیادہ خطرناک تھی اس نے یہی سوچا کہ اپیٹس حیثیت کیا رکھتا ہے اسے جب چاہے وہ مٹا سکتا ہے چنانچہ اس لحاظ سے اپینوس ذہنی طور پر بہت زیادہ طاقتور ہے اور بلا شبہ اس کے علوم حیرت انگیز ہیں وہ اپنی زندگی میں نتنے تجربات کر سکتا ہے جو میں نے تحت اس سرا کے کسی دوسرے شخص میں نہیں پائے اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ فیرونا مکمل شیطان ہے بلکل درست تو اس لیے تمہارا خیال ہے روہن کہ اگر اپینوس ہمارے راستے سے ہٹ جائے تو زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر کیا بلکہ اپینوس کو ہمارے راستے سے ہٹنا ہی چاہیے اور اب خاص طور سے ان حالات میں جبکہ اس کی شخصیت کھل گئی ہے ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے میں نے کہا بہت خوب گویا تم یہ چاہتے ہو کہ اپینوس راستے سے ہٹ جائے ہاں میں یہی چاہتا ہوں لیکن تم کیا سمجھتے ہو کیا اپینوس کا راستے سے ہٹنا اتنا آسان ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں جو کچھ تم نے بتایا ہی اس کے تحت تو یہ اتنا آسان نہیں معلوم ہوتا دیکھنا یہ ہے ارغماز کہ اونٹ کس کروٹ بھیٹھتا ہے اس وقت جب میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اپینوس صرف ایک طاقتور گوریلا ہے اور اپیٹس اصل ذہن میں جو اس کی پشت پر کام کر رہا ہے میرے ذہن میں کوئی تردد نہیں تھا میں سمجھتا تھا کہ میں اپینوس کو شکست دوں گا لیکن جب سے اس کی اصلیت معلوم ہوئی ہے میرے ذہن میں بہت سے خیالات ہیں تم مایوس ہو راین ارغماز نے پوچھا نہیں ارغماز لیکن اب معاملہ بدل گیا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت طاقتور ہے خاص طور سے اس کے علوم تو ہمیں دشمن کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے یہ تو ٹھیک ہے پھر اب تم نے کیا سوچا ہے ارغماز میں نے کہا میں بھلا کیا سوچوں میں تو ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں ارغماز نے پریشان لہجے میں کہا تو پھر میں تمہیں مشورہ دوں گا الجھو نہیں ہر مشکل کا حل کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے اگر حل نہ ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتی یہ تو درست ہے ارغماز نے کہا گفتگو کرتے ہوئے ہم دونوں محل کے دروازے میں داخل ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اپیٹس کے سامنے تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں عام لوگوں کا گزر نہیں تھا یعنی اپیٹس کی وہ پوشیدہ رہائشگاہ جس کے گرد سخت پہرا رہتا تھا اور اپیٹس اپنی شیطانی کارنامے وحی بلٹ کر انجام دیتا تھا باہر کی دنیا میں وہ صرف پرسیفون کا باپ یعنی مازول چہنشاہ اور اپینوس کا نانا تھا لیکن یہاں اس کے اختیارات لا محدود تھے باہر کی دنیا میں اپنی شیطانی کارنامے